اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ لوگ خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق ادا فرمائے آمین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن قرآن میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو مشروب اللہ تعالی نے جنت کے بیان کیے ہیں ان کے تعلق سے آج ایک اور مشروب میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا اللہ تعالی نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَصَلٍ مُصَفَّا کہ اس کے اندر جنت میں جس میں میں اور آپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں جہاں پر شراب کی نہریں ہیں جہاں پر دودھ کی نہریں ہیں پانی کی نہریں ہیں وہیں پر اللہ تعالی نے ایک اور نہر رکھی ہے وہ ہے شہد اللہ تعالی نے کہا اس میں شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہے یعنی شہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے دنیا میں ہمارے ہاں جو شہد ہوتے ہیں اس میں ملاوٹیں ہوتی ہیں نا جس کا مشاہدہ ہم دنیا میں عام طور پر کرتے ہیں لیکن جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا وہ بالکل صاف و شفاف ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ شہد نہیں ہوگا بلکہ یہ شہد کی نہریں ہوں گی اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کی دعا مانگو کیونکہ یہ جنت کا اعلی درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں جنت میں جانا تو جو باتیں کہیں جاتی ہیں اس پر عمل ضرور بھی ضرور کریں اور دوسروں کو بھی موقع دیں آپ سے گزارش ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ہمارے ویڈیوز اسی طرح ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چل سکے کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لئے کیا رکھا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم بات کر رہے ہیں فطری سنتوں کے تعلق سے تو اسی میں ایک سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ہے ناخون کا کاٹنا ناخون کا کاٹنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری سنتوں میں سے شمار کیا ہے ناخون کاٹنے کے لئے کسی خاص اوزار کی کوئی پابندی کا ذکر نہیں ہے جو چیز محصر ہو ہمارے عام طور سے ابھی نل کٹر آتا ہے اس سے لوگ ناخون کاٹتے ہیں کاٹنا چاہیے یہ سنت ہے بعض لوگ ناخون بڑے بڑے رکھتے ہیں بہت بری بات ہے اس میں گندگی جمع ہوتی ہے لوگ سیدھے ہاتھ کا ناخون بڑا رکھتے ہیں کیسی سمجھ ہے لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتا آپ اسی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہو ناخون میں گندگی ہوتی ہے میل کچیل ہوتا ہے وہ آپ کے کھانے کے ساتھ پیڑ میں جائے گا بیماری پیدا کرے گا تو کیوں آپ سنت کے خلاف عمل کرتے ہو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف عمل کرتے ہو جس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کرے ناخون بڑے بڑے چھوڑنا فیشن نہیں ہے یہ سنت کی مخالفت ہے ہاں فطرت کی مخالفت ہے آپ فطرت پر نہیں ہو پھر اگر ایسا کرتے ہو تو تو لہذا جن بھائیوں اور بہنوں نے ناخون بڑے بڑے رکھیں وہ آج اور ابھی کٹوائیں اپنے ناخونوں کو اور فطری سنتوں پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بیماریوں سے غلطیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا عجر بھی ملیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تقدیر کے تعلق سے اور پچھلے دو اپیسوڈ میں بھی تقدیر کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے تقدیر میں آج ہم بات کریں گے کہ صلف صالحین تقدیر میں چند امور کو ذہن نشین رکھنے کے لیے کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان امور کو ذہن میں رکھے بغیر ان پر ایمان لائے بغیر تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جسے عام طور سے جو ہے ارکان تقدیر بھی کہا جاتا ہے یعنی تقدیر کے ارکان وہ چار ہے چار عرکان تقدیر کے ہیں جن کو یاد رکھنا جن کو ذہن میں رکھنا ان پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے واجب ہے اس کے بغیر تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ان چار عرکان میں سے پہلا رکن ہے علم علم یعنی اس بات پر پختہ ایمان کہ جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ موجود نہیں ہے جس چیز کا امکان ہے اور جس چیز کا امکان نہیں ہے اللہ تعالی کو سب کا اجمالی اور تفصیلی علم ہے اللہ تعالی کو یہ کامل علم حاصل ہے کہ جو کچھ موجود نہیں ہے اگر وہ موجود ہوتا تو وہ کیسے ہوتا اس کی کیفیت کیسے ہوتی مخلوق کی تقلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ان کے رزق کے تعلق سے ان کی عمر کے تعلق سے ان کے حرکات و سکنات کے تعلق سے علم تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا یہ ساری چیزیں وہ جانتا تھا نظرین یہ تھا پہلا رکن انشاءاللہ اور بھی رکن ہے جو میں آگے انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ تقدیر کے تعلق سے ہم کبھی گمراہ نہ ہو ان باتوں کو یاد رکھیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تقدیر کے علم کو حاصل کرنے اور اس پر اخت ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو گمراہیوں سے بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی